وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبارک وصلے ڈیجیٹل چینل درد کے پلیٹ فارم پہ اب سوال و جواب کا آخری سیشن ہے آج کی جو سوالات ہیں ان میں کچھ سوالات 23 جنوری 2024 کے ہیں اور بقیہ تمام سوالات جو ہے وہ 24 جنوری 2024 کے ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے آج بروز بود 24 جنوری کو کومنٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ کے جوابات انشاءاللہ ICV لاؤگ میں ہوں گے اور جن کو جوابات نہ ملیں ان کو 24 اور 25 کے اکٹھا ایک بھی لاؤگ اور آئے گا انشاءاللہ اس میں ان کو جواب جو ہے وہ مل جے گا ایک بات میں شروع میں کہہ دوں آخر میں یہ نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جے وہ تمام حضرات جو کومنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پرشانی والا جو مسئلہ ہے آج کال ایک وہ چل رہا ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہمیں جواب نہیں ملا اس کی بنیادی وجہ کیا بن رہی ہے کہ کئی سوالات ملتے جلتے ہوتے ہیں تو میرے بولنے سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوال ہمارا ہی ہے تو اس لیے ہم نے پھر یہ بات تیہ کی ہے وہ تمام حضرات جو شف یا سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب وہ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جا کے اپنا سوال پیسٹ کریں یا کومنٹ کریں تو آپ اپنا اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کریں تو آپ کومنٹ یوں کیا کریں کہ میں فلاں ہوں فلاں شہر سے ہوں بات کر رہا ہوں یا کومنٹ کر کے نیچے اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ لیا کریں تاکہ جب میں یہاں بولوں تو میں آپ کا نام لوں آپ کے شہر کا نام لوں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا سوال ہے اب کتنے سوال ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو وہ سننے والوں کو اب یہ پریشانی ہے اب وہ ایک الگ سے بحث شروع ہوئی ہے حضرت صاحب میں نے اٹھارہ طریقوں کومنٹ کی ہے میرا جواب نہیں آیا میرا بارہ طریقوں کومنٹ کی ہے میرا جواب نہیں آیا تو میں نے کہا پھر لالا یہ ہی ہے کہ میں یہ کام چھوڑتا ہوں تو ڈاکی والی وردی پہنتا ہوں تیرے گھرہ آکر خط جو ہے وہ جوابی دے جاتا ہوں پھر یہ ہی کچھ کر سکتا ہوں بھئی کومنٹ کا جواب درد چینل پہ ملنا ہے طلاح چینل کی کمیونٹی بھی نہیں ملنا وہاں کمیونٹی سیکشن کے اندر یہ ویڈیو نہیں شلتی اس کے لیے درد پہ آنا پڑے گا تھوڑا سا درد برداشت کرنا پڑے گا تو ایک تو تکلیف کریں کہ وہاں جواب نہیں ہوتا جواب درد چینل پہ ہوتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اپنا نام ساتھ لکھا کریں اپنا نام اور شہر کا نام تاکہ جب میں نام لوں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا نام لیا جا رہا ہے اس میں آگے ہے کہ وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نام آئے گا ہمارا خاندان جان جے گا تو آپ کوئی فرضی نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو تو معلوم ہوگا نا کوڈ نیم کہا کہ اب یہ نام میرا ہی لیا جا رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے جی اب شروع کرتے ہیں سوالات چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس کے سوال نمبر ہے جی ایک السلام علیکم حضرت صاحب میں انڈیا سے ہوں میرے شہر دو ماہ سے کرز دور کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام صورت اخلاص درد پاک اور استغفار کی تصویح پڑتے ہیں کیا یہ سب عمل ٹھیک ہیں یا نہیں ہم بہت پریشان ہیں ایک مہینے سے کام بھی بند ہیں میرے شہر کا کارپینٹر ہیں ہم درد پاک کے اجتماعی عمل میں بھی شامل ہیں تصویح ملائکہ پڑھ رہی ہیں درد فتح پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ میں خضری عمل بھی کر رہی ہوں آپ رحم نمائی فرمائیں صدقے کے پیسے جمع کر کے کون سا چکن خرید کر دیں تو جان کا صدقہ ادا ہو جائے گا حضرت صاحب میرا ایک دوست ہے جس کا لڑکا تیرہ سال کا ہے رحافہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے الحمدللہ چوبیس پارے تک پہنچ گیا لیکن اب اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا مدرسے جانے کے لیے بہانے بناتا ہے تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اس کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی اب وہ کیا کرے یہ جو آپ نے کسی کے بارے میں سوال کیا ہوا ہے تو یہ میں نے دو دن پہلے دو دن پہلے کا جو وی لاؤگ ہے اس میں بھی یہ سوال تھا میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے یہ جواب آ وہاں اس وی لاؤگ سے لے لیں آپ کا اپنا جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو آپ عمال کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں ان عمال کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرنی اگر آپ نے پہلے وظائف کیے ہوئے ہیں ان وظائف کی رجت ہوگی تو میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ جب ایک دفعہ رجت پڑ گئی تو حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا یہ رات و رات ختم ہونے والا مسئلہ نہیں ہے یہ محس جادو نہیں ہے کہ آپ دم درود کریں گے تویز دھاکہ کریں گے کچھ حفاقہ ہو جائے گا یا یہ نزلہ زکام نہیں ہے کہ آپ دو چار دن کے بعد بہتر ہو جائیں گے یہ جو رجت ہے یا بندش لگ جاتی ہے اس میں سے نکلتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں تو حوصلے اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں اللہ سے مانگیں راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں اللہ سے فیصلے کروائیں کیونکہ وہ سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے وظائف تو ہے پتہ نہیں سالوں لگتے ہیں چھ مہینے لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں لیکن جب اللہ کو منا لیں گے تو اللہ ایک پل میں نکال دے اس کے لیے کیا مشکل ہے باقی جو آپ کے عامال ہیں یا علاج ہے وہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل آپ نے نہیں کرنا سوال نمبر ہے جی دو السلام علیکم حضرت صاحب آپ پر اور آپ کی ٹیم پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہو اور اللہ پاک صلی اللہ علیہ شافیہ کا فیضان ہم سب کو آنایت کرے حضرت صاحب پوچھنا یہ تھا تاکہ خضری عمل پڑھتے ہوئے اگر تعداد بھول جے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں پڑھتے پڑھتے بھٹک جاتے ہیں یا کبھی صورت القافیرون پڑھتے ہوئے آیت القرصی کی چند آیات بھی پڑھ جاتی ہوں تو کیا کریں پلیز رہنمائی کر دیں دوبارہ سے عمل شروع کرنا پڑے گا یا وہی صورت دوبارہ سات مرتبہ پڑھیں گے سات مرتبہ دلدے شافیہ کبیر سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ شعاروں کل سات مرتبہ تیسرا کلمہ پہ سات مرتبہ دلدے شافیہ کبیر کیا یہ صحیح ہے ہم سب کو اپنی بیعت میں قبول فرمائیں آپ نے جو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند کیا ہے ہمیں بھی اس کا سایہ نصیب ہو آمین سمع آمین بہنبائیوں کے لئے بھی دعا کی طلب گا اللہ سونا جو اپنے دعاوں کے لئے کہا اللہ ہمارے بھی التجاؤں کو آپ کی حق میں قبول و منظور فرمائے آپ کو بیعت میں میں نے قبول کر لیا آپ کملی چینل پہ جائیں وہاں بیعت کی ویڈیو ہے جو کالیمات میں بول رہا ہوں وہ آپ بولنے تاکہ ایک وہ جو روایت ایک طریقہ کار ہے وہ بھی پورا ہو جائے تو اللہ رسولہ جو ہم سب کو استقامت عطا فرمائے باقی جو خضری عمل آپ نے بتایا ہے اس کی کمپوزیشن اس کے اندر یہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اگر آپ بھول جاتے ہیں کوئی صورت اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اور اگر بھول جاتے ہیں تو سارا دوبارہ سے نہیں پڑنا پڑے گا بس اسی صورت کو دوبارہ پڑھ دیں اللہ بہت آسانی کرنے والا اللہ بہت کریم ہے ہماری سوچوں سے بھی زیادہ کریم ہے رحیم ہے وہ ہماری مجبوریوں کو ہماری مہتاجیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں آجز ہیں اور اوپر سے ہم پندروی صدی کے مسلمان ہیں تو انشاءاللہ کوئی پریشان نہیں آپ نے اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا بچھٹی نہیں کرنی پڑتے رہی بس سوال نمبر ہے جی تین السلام علیکم حضرت صاحب میں کراچی سے ہوں کراچی میں بابا شاہ قبرستان میں حضرت سید زہین شاہ تاج کا مزار ہے ہم وہاں جاتے رہتے ہیں میرے سالے کی بیوی وہاں قبرشی کے پاس بیٹھ کر بات کرتی ہے اور سسرال والے کہتے ہیں کہ بابا زہین شاہ تاج کی حاضری ہوتی ہے یہ لڑکی نہیں زہین شاہ تاج بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا ایسا ممکن ہے میں نے تو دو ماہ سے جانا چھوڑ دیا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نہیں جانے دیتا اب دو ماہ سے تاج سلسلے کا تاستانہ ہے ہمارے دو ماہ سے تاج سلسلے کا ان کا تعلق بات ہے ہم وہاں سے دم کرواتے تھے وہ بھی بند کر دی ہے میں خود دم کر رہا ہوں خزری عمل کا پانی کولر میں ڈال دیتا ہوں اور سردرد کے لیے یا اللہ یا قدوس والا دم کر دیتا ہوں الحمدللہ بیوی اب جانے کا نہیں بولتی لیکن مزار پہ جانے کے پیچھے ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے آپ بتائیں ہم کیا کریں پہلی بات آپ سوچیں ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرے سالے کی بیوی ہے وہ جو بزرگ ہیں ان کے قبر کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کے جو جسم ہے یعنی اس کے اندر ان ولی اللہ کی یا صحاب مزار کی روح آتی ہے یہی آپ نے کہا نا اب آپ کی بیوی یہاں آتی ہے میرے سامنے تو میں آپ کی بیوی کو ہاتھ لگاؤں تو آپ میرے بارے میں کیا رائے کریں گے میں کیا کہتا تھا ہوں کہ شافی ایک ہی پڑی دیتا ہے تمہیں کی اور شفاہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ یہاں ہوتے میرے سامنے تو پھر میں تمہیں کی پڑی نہ دیتا بلکہ کور تمہیں کی پڑی دیو نہ وہ دیتا آپ کو اب آپ ہیں دور آپ خود سوچو اللہ والو آپ کراچی کے رہنے والے ہو دہاد کے رہنے والے نہیں ہیں کوئی نامحرم آپ کی بیوی کو حال لگائے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے آپ اس کو پسند کریں گے آپ پسند نہیں کرتے تو اللہ پسند کرے گا کہ میرا دوست ہو تو عورتوں کے ساتھ ہاتھ لگائے کوئی ولی اللہ کوئی بزرگ عورتوں کو ہاتھ لگائے اس کو آپ بزرگ کہیں گے کسی عورت کے اندر آ جاتا ہے وہ ولی اللہ ہوگا کیسی پاکستانیوں کی مت ہماری ہوئی ہے کوئی کہتا ہے جی میرے اندر بی بی زینب آتی ہے شیعوں کے ہاں یہ اہل تشیعوں کے ہاں یہ چورن بکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں میرے اندر بی بی زینب آتی ہے جو اہل بیعت کے بڑے بڑے ہیں اکابر ہیں ان کا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ چورن بکتا ہے اور یہ جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں ان کے ہاں اولیاء اللہ کا چورن بکتا ہے اور جو دیوبند حضرات ہیں ان کے ہاں ان کے جو اکابر علماء ہیں دیوبند ان کا چورن بکتا ہے اللہ والو آپ خود سوچو میں نے آپ کو مثال کے ساتھ دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ آپ یہاں آئے ہوں میں آپ کی بی بی کو ہاں لگاؤں آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے آپ مجھے بزرگ مانو گے تو جو بی بی کو ہاتھ لگائے چھوئے نامحرم تو وہ بزرگ نہیں ہے تو جڑا اندر آکے انہی پا دے تو وہ بزرگ آگئے اصل میں آپ لوگوں کا مسئلہ بھلا کیا ہے کہ آپ اور آپ کی میسیس اگر آپ ہوتے ہیں لہور میں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنا سالے کو اپنی سالی کو آپ خود اور اپنی بی بی کو آپ چاروں لوگ جن کے آپ نے لکھا ہوا ہے اگر آپ لہور میں ہوتے یا یہاں مولتان میں ہوتے میں آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ میرے سے سوال کرنے کے بجائے سیدہ جو ہے جنرل ہسپٹل جائیں اور اپنا دماغی علاج جا کے کروائیں کہ پڑے لکھے ہو کے آپ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں اب آپ کی سالی جائے آپ نے ضرور جانا ہے آپ نے ضرور جانا ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو بتانی بھی نہیں ہے اپنی بی بی کو بھی لے کر جانا ہے وہ دو لوگ بھی جائیں گے اور جب وہ قبر کے پاس بیٹھ جائے آپ نے تھوڑا سا قبر کے پاس پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانے خضری عمل آپ نے گھر سے پڑھتے جانا ہے خضری عمل پڑھ کر جانا ہے رستے میں درود پڑھتے رہنا ہے جب وہ قبرستان میں پہنچ جائیں جو لکھا ہوا ہے سید ذہین شاہ تاج یہ جو بزرگ ہیں ان کے مزار یا جو بھی ان کی قبر ان کے پاس وہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ نے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے تھوڑی سی آواز کے ساتھ یا شافی حق شافی یا شافی حق شافی یہ ذرمیں لگاتے رہنا ہے تو پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیڑا آیا سی میں دیکھوں گا کون آتا ہے پھر اللہم صلی اللہ علیہ محمد سوال نمبر ہے جی چار السلام علیکم حضرت صاحب کیا حیدر نامہ پڑھنے سے بھی روجت ہو جاتی ہے دیکھیں اللہ ولو آپ حضرات جو ہے وہ بیانات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے آپ صرف تھم نیل دیکھتے ہیں یا چسکے لیتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی آپ تک علم پہنچانے کی آپ روجت کے جو بیانات ہیں تلاش چینل پہ ان کو وقت نکال کے ایک کر کے سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے اس تمام بیانات کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کوئی بھی اللہ کا ذکر کوئی بھی قرآن کی آیت کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس سے روجت نہ ہو روجت ہر ذکر سے ہوتی ہے کیونکہ روجت کا تعلق شرائط کے ساتھ ہے ذکر کے ساتھ نہیں ہے دعائے صیفی بری نہیں ہے دعائے صیفی بری نہیں ہے حضب الباہر بری نہیں ہے یا دعائے گنجر شہب بری نہیں ہے یا مازاللہ آیت کریمہ برا نہیں ہے مازاللہ پنچ صورتہ برا نہیں ہے قصور تو یہ ہے کہ ہم شرائط بری نہیں کرتے جب شرائط بری نہیں کریں گے تو ہر ذکر سے روجت ہوگی مثال کے طور پر قرآن کو شرط ہے کہ آپ نے نپاکی میں چھونا نہیں ہے رب فرما تھا لا یمسوہ اللہ المتحرون جو نپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں اب اللہ نے یہ شرط لگائی ہے تو کوئی حالتیں نپاکی کے اندر قرآن کو چھوتا ہے تو وبال آئے گا ایسے جو حالتیں گناہ کے اندر وضائف پڑے گا توبہ کیے بغیر حرام کھاتے ہوئے وضائف پڑے گا تو وہ وبال وضائف کا آ کرے گا اس وبال کو عام زبان میں وبال کہتے ہیں پکڑ کہتے ہیں عملیات کی زبان میں اس کو رجت کہتے ہیں تو ہر ذکر سے ہر کام سے رجت ہوتی ہے جب آپ احتیاط نہیں کریں گے آپ کو رجت ہو کرے گی اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ کے پاس ہے سائیکل آپ کے پاس ہے موٹ سائیکل آپ کے پاس ہے ریڑی آپ کے پاس ہے گدہ ریڑی آپ کے پاس ہے چھوٹی کار آپ کے پاس ہے بڑی کار آپ کے پاس ہے جیب اور آپ کے پاس ہے بس حادثہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے حادثہ سب کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے جب آپ احتیاط نہیں کریں گے حادثہ بس والے کا بھی ہو سکتا ہے اب وہ چلا رہے ہیں چاہے آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو حادثہ تب بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کی غلطی ہوگی کبھی دوسرے کی غلطی ہوگی کبھی دونوں کی غلطی ہوگی حادثہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ذمہ ہیں احتیاط کے ساتھ چلیں باقی معاملہ تقدیر کا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں سوال نمبر ہے جی پانچ السلام علیکم حضرت صاحب رجت کے علاج کے لیے کون سا درود پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے میں درود تنجینا تین سو تیرہ بار پڑھتی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے اور یہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا درود ابراہیم یا درود صدقہ خضری عمل ہر نماز اور استغفار کی تسبیح کرتی ہوں ہر نماز کے بعد جو خضری عمل پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ایک تسبیرات سونے سے پہلے استغفار کی ٹھیک ہے ایک درود پاک جون سا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ آپ کے رغبت ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے وہ پکڑ لیں تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا لیکن رجت کا جو علاج ہے وہ زیادہ مؤثر یا تیزی کے ساتھ مکمل جو ہوتا ہے یا جو درود پاک سب زیادہ نفع دیتا ہے وہ ہے درود ابراہیم باقی آپ کو یہ اور بھی پڑھنا چاہیں ہر طرح اجازت ہے آپ کا علاج بلکل ٹھیک جا رہا ہے اللہ محلی اللہ محمد سوال نفع ہے جی چھے السلام علیکم حضرت صاحب میں انمول عمل اور خزری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں صدقے کا بھی احتمام کرتی ہوں چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھ سکتی درود زیادہ پڑھنے سے جسم میں الرجی شروع ہو جاتی ہے کیا میری روح بیمار ہو چکی ہے جو درود پاک بھی جذب نہیں کر پا رہی اب میں کیا کروں میری شادی کی بھی بندش ہے جس کے لیے میں نے بہت سے وظائف کیے تھے گناہ چھوڑ کے اللہ کے سامنے مظلوم بن کر خانہ کعبہ کا تصور کر کے اللہ کے سامنے روتے ہوئے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم کسرس سے پڑو اور جلد سے جلد سوالاک کروں اللہ کی مخلوق سے بے حد پیار کروں صدقہ دوں پھر دیکھو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے نصیب کرتا ہے اس تصویح کو کبھی چھوڑنا نہیں کسی کے لیے برا نہیں سوچنا اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں کہاں پتہ نہیں کیا پوچھانا لگیئے اللہ کی بندی ہے اپنا بھی کوئی دماغ استعمال کر کہ پہلے تم نے اتنے وظیفے کیے ہیں کہ تیرے سے درود پاک تم کہہ رہی ہو کہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے تو یہ جس چول نے یہ وظیفہ بتایا ہوا اسی چول سے پوچھو یہ تو اسے راس آئے گا جو تندرست ہوگا تو آپ تو مریضہ ہو تو آپ کو جو رجت کا علاج ہم نے بتایا ہوئے آپ نے صرف وہ کرنا ہے الرجی جو ہے اس سے نہیں ہوتی جب انسان مختلف وضائف پڑتا ہے اس کی روح کی کیمیسٹری جو ہے وہ بدل جاتی ہے ہر ذکر کا اپنا نور ہے تو جب وہ کیمیسٹری بدل جائے گی سارا ساری وہ ریشو بدل جائے گی تو آپ روحانی طور پر بیمار ہو جائے گی اس بیماری کو عملیات کی دنیا میں رجت کہتے ہیں آپ نے یہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ علیہ الرزیم والا عمل کیا تو آپ زندہ زمین میں اتر جاؤ گے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گے جس کی ابتدا ہو چکی ہے الرجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہے ٹھیک ہے یہ شروع ہونے والی ہیں یہ لا علاج بیماری ہیں دنیا بھر میں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا کوئی تشخیص نہیں ہوتی تو یہ جو لا حول ولا قوتہ والی تسبیح ہے یہ ذکر جلالی ہے آیت کریمہ کی طرح تو آپ کہہ رہی میں سے دردے پاک نہیں پچھتا تو آپ کو جو پانچ عمال ہم نے بتائی ہیں ان کے اندر آپ نے رہنا ہے پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن جو بھی ایک دردے پاک سیلیکٹ کر لیں بس اس کا انتخاب کر لیں وہ دن رات پڑھنے رات سونے سے پہلے ایک تصویح تغفار کی آنکھوں کی حفاظت اس کے حلال کمانے کی کوشش اس سے باہر نہیں نکلنا شادی کی جلدی ہے تو وظائف نہیں پڑھنے تھے اب کیونکہ نقصان آپ کر چکے ہیں تو میں بار بار رجعت کے مریضوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جلدی جلدی رات و رات کام ہونے والا نہیں ہے اب آپ کو سالوں بھی لگ جائیں اور آپ بچ جائیں تو پھر بھی نفع ہی نفع ہے باقی آپ یہ چاہتے ہیں زرے بعد رشتے کا مسئلہ ہے عمر کا مسئلہ ہے تو آپ اللہ کو منائیں یہ ہماری مینہ سے علاج نہیں ہو جانا رات و رات وہ نکال دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اللہ سے رو رو کے مانگیں صلی اللہ حاجت کا یا صلی اللہ حاجت کا احتمام کریں اس کے بیانات تلاش چینل پر اپلوڈیں وہاں سے آپ سنیں اور اس کا احتمام کریں اللہ سے مانگیں باقی علاج آپ کا ٹھیک جا رہا ہے سوال نمبر ہے جی سات السلام علیکم حضرت صاحب میں نے بہت سے عاملین سے سنا ہے کہ جنات کو ہدیہ کریں گوشت کبرستان میں پھینکیں گوشت کے بدلے میں وہ آپ کا کام کریں گے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ہم گھر کے پرندوں کو صدقے کے پیسوں سے دانا ڈال سکتے ہیں یہ جنہوں نے سوال نمبر سات کیا ہے ان کو میں کہوں گا کہ تلاش چینل پر یکے بعد دگرے دو بیانات ایک شافیہ لنگر کے نام سے اور ایک دوسرا یہ ہے کہ وضائف کے ساتھ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے دو بیانات اکٹھے جو ہے یہ پبلک ہوئے ہیں یہ آپ سن لیں آپ کو تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے باقی آپ کے سوال کے اندر جو میری دلچسپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنات تو پتہ نہیں گوشت کھانے سے کام کریں گے یا نہیں کریں گے منو کھلاو میں تو اڈکاں ضرور آمانگا اللہ کے قسم ایسی بے وقوف قوم میں پرلے درجے کی جاہل اس قوم کو پاگل بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آملین کے لئے میں کیا کہتا ہوں اللہ اتنا روٹھا ہوا اتنا ناراض ہے کہ پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر پی ایچ ڈی ایم فیل کاروباری حضرات جو دوسروں کو ٹرک کی بتی کے چھپ پیشے لگاتے ہیں انہیں اس ساری قوم کو یعنی یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو وہ جاہل جنہوں نے نہ مدرسہ دیکھا ہے نہ سکول کا مو دیکھا ہے انہوں نے ان کو پاگل بنایا ہوا ہے آج آپ دن رات محنت کر کے اپنی کمر ٹیڑی کر دیتے ہیں تو اولاد آپ کی نہیں بنتی گوشت سٹرنا جینت وڑے بانے جانے کے قدی تو سوچو پاکستانیوں ڈنگری تھی گئے ہو انہیں ہو گئے ہو جس اولاد کو ہم حلال حرام کما کے کھلاتے ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں سکے بہن بھائیوں کے رشتے چھوڑ دیتے ہیں وہ آج کے دور میں اپنے نہیں ہو رہے تو یہ شیعتین تیرے ہو چکے جو بندہ بندوں کو اپنا گلام نہیں بنا سکتا وہ شیعتین کو اپنا گلام بنا لے گا اللہ والو یہ چورن ہے جو میں بیش رہا ہوں یہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو چورن ہو چورن کے اندر میں کیا کہتا ہوں کہ پیر کا پخانہ ہو تب بھی بکتا ہے تب بھی بکتا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جب یہ صدقے قبرستانوں میں پھینکوں گے الٹے صدقے کام کرو گے شیطانیت کا نظام آپ کے پیچھے لگ جائے گا زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی آپ کو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جنات سے کام لینے کے طریقے رسالے والا پیر مداری وہ کئی بتاتا ہے کہ یہ حدیعہ کرو یہ کرو تو جنات تمہارے کام کریں گے اسی پیر کے پاس کوئی جناتی مریض چلا جائے کہ اس کا علاج کر دے تو وہ کہے گا جیو رسالے سے جا کے کرلو میرے پاس وقت نہیں ہے رستہ جو ہے مرنے کا تو ہر کوئی بتاتا ہے بچانے والا نہیں ہے تو اللہ اللہ ایک دفعہ شیعتین کا نظام متحرک ہو گیا تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو ان لوگوں کی باتیں آگے سنتے جاؤ جنہوں نے وضائف پڑھ کے شیطانیت کا نظام متحرک کر دیا اب مسئیبتوں کے اندر آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے اور وہ جان چھوڑا رہے ہیں اور آپ جان ان کے کو دے رہے ہیں کہ ساڑی جان پھاڑ لوگو ہے ہیں گوش دے کے اللہ لوگ کسی غریب کو کسی مسکین کو ہمسائے کو رشتدار کو گوش دوگے وہ بھی راضی اللہ بھی راضی اور کملی والا بھی تیرے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ تیرا بیڑا پار توچے اللہم صلی اللہ علیہ محمد سوال نمبر ہے جی آٹھ السلام علیکم حضرت صاحب مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے جب بھی کوئی وظیفہ کرتا ہوں میرے موں میں چھالے بن جاتے ہیں تین ہفتے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے جب سے میں نے آپ کا چینل جوائن کیا ہے سلطارق اور خضری عمل کر رہا ہوں اس عمل کے شروع کرنے کے چار دن تک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی میں شدید درد کا شکار ہوا ہسپٹل جاتا تو داکٹر کہتے کہ کچھ نہیں ہے سارے ٹیسٹ کروائے سب ٹھیک تھے میں خضری عمل صورت آرہ گیارہ بار صبح شام کرتا رہا اس کے علاوہ درد پاک اور استغفار پڑ رہا ہوں میری جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے مجھ پر کرز بہت چڑ گیا ہے اب اتنا ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی تنہا بھی اچھی ہے جو کام کروں اس میں نقصان ہو جاتا ہے پلیز پروفیسر صاحب خضری عمل کی حسار میں پہلے اپنا بدنی پھر روحانی حسار کریں گے اس کے بعد جس بندے کو حسار میں لانا ہو زبان بندی کرنی ہو اس کا تصور کر کے اس کے موں پر پھونک ماریں گے یہ طریقہ ٹھیک ہے یا الگ سے اس کے لیے خضری عمل پڑھنا پڑے گا پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہیں مریض جادو کے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے پہلے سے وظائف کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ جادو کے بھی مریض ہیں اور رجعت کے بھی مریض ہیں جو مریض ہے وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا آپ کسی بھی بندے کو اپنے حسار میں لیں گے اگر وہ جادو کا مریض ہوا آپ اتنے جادو کے مریض نہیں بھی ہیں تو آپ جادو کے مریض بن جائیں گے وہ چیزیں آپ کی دشمن بن جائیں گے اس لیے تمام حضراء جو اپنا اپنا علاج کر رہے ہیں وہ مریض رہیں پیر بننے کی کوشش نہ کریں پہلے اپنا علاج کریں پھر اللہ پاک آپ سے کام لے تو بے شک لوگوں کو آپ نفع پہنچائیں اس لیے آپ نے کسی کو اپنے حسار میں لینا پہلے آپ اپنا بدنی حسار کریں گے پھر آپ اپنا روحانی حسار کریں گے اس کے بعد گھر والوں کا آپ روحانی حسار کر سکتے ہیں لیکن انفرادی طور پر کسی کو دم کرنا پھونک مارنا یہ کام اپنے نہیں کرنا یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ جب اللہ علیہ جادو شدید ہوگا یا رجت شدید ہوگی جنات چمٹے ہوں گے مسلط ہوں گے تو جو ہی آپ قرآن کا کوئی عمل شروع کریں گے یعنی روحانی علاج کریں گے تو رد عمل آئے گا اس رد عمل کو توڑنے کے لیے میں نے دو بیانہ صدقے کے موضوع پہ کی ہیں تلاش چینل پہ جائیں ایک ہے شافیہ لنگر کے نام سے اور ایک ہے کہ وظائف کے ساتھ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے وہ دو بیانہ سنیں ان کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا باقی آپ کا علاج ٹھیک ہے سورت تارک کی تداد جو گیارہ بار صبح گیارہ بار شام کر رہے ہیں اس کو کم کر کے تین بار صبح تین بار شام کر رہے ہیں یہ ساری زندگی چلتی رہے ہیں باقی آپ کا سب کو ٹھیک ہے سوال نمبر ہے جی نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت تلاش تھی کہ کوئی ایسا مرشد ملے جو واقعی کامل ہو اور مجھے بہت سارے مرشدوں کو سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کل کے صحیح کہے جانے والے مرشد آپ ہیں جن میں فرقہ واریت بھی نہیں ہے اور کسی طرح کے فضول کاموں میں لگانے کے لیے آپ مریدین کو وظیفے بھی نہیں کرواتے یا تعویز پہننے کو بھی نہیں دیتے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک کام رکا جس کی وجہ سے مجھے کسی نے بولا کہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے وہاں سے وظیفہ لے لو میں نے وہ وظیفہ لیا یا لطیفو یا فتحو چار سو اسی دفعہ یا باسی تو اور بسم اللہ سور مریم سورت علم نشرہ یہ سب پڑھنے کو دیئے گے یہ پسند کی شادی کے لیے کرتا رہا جو نقش دیتے وہ پندرہ ہزار کا تھا اور جو سٹون دم کر کے دیتے وہ پچیس ہزار کا ہوتا تھا ان کا مقصد ان کو بیچنا ہوتا تھا اور ان کی یہ دکان روزانہ لاکھوں کما کر دیتی ہے میں وظیفے پڑھتا تھا لیکن نقصان پہ نقصان ہوتا گیا میں تعویزوں پر کبھی بھی یقین نہیں رکھا بس میرا یقین ہے کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتا جب سے آپ کا بیان سنا میں نے تمام وظائف بند کر دیئے اسی وقت توبہ کی اب میں درودِ ابراہیم تین سو تیرہ دفعہ شروع کی ہے درودِ پاک استفار و خضری عمل کر رہا ہوں باقی الحمدللہ نماز کی مبندی کرتا ہوں اللہ کا ایسا کرم ہے کہ میری نماز قضاء نہیں ہوتی سب قضاء ادا کر لیئے ہیں بچپن سے ہی درود پڑھتا آ رہا شاید اسی وجہ سے میں اتنے وظیفوں کی آگ میں سے بچ کے نکل آئے ہوں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح جن لوگوں کے آپ حتے چڑ گئے تھے ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ اب وہ وظائف بھی میرے بتانے پہ بھی کر رہے ہیں تو ان کا کچھ بانہ نہیں رہا اس برے طریقے کے ساتھ وہ پھنسے ہیں شیطانی نظام کے اندر جو آپ نے علاج شروع کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے جو ہونا تھا غلط درست اس کو ختم کر دیں صدقے کی جو ہے وہ پابندی کریں انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر اللہ آپ کے حالات جو ہے وہ بدل دے گا رجت کے حسرات انشاءاللہ اللہ زائل فرما دے گا اللہ سب کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے سوال نمبر ہے جی دس السلام علیکم حضرت صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں جس آمل سے اپنا علاج کروا رہی تھی انہوں نے مجھے بڑا گوشت منع کیا ہوا تھا اب الحمدللہ سارے وظائف چھوڑ دی ہیں درود پاک پڑتی ہوں استغفار کرتی ہوں خضری عمل اور اجتماعی درود پاک کی عمل میں شامل ہوں کیا اب میں بڑا گوشت کھا سکتی ہوں میرا پتر اپنے ہاتھوں سے پکا کالی مرچ والا نال پھل کے بنا گرم گرم تسانوں میں کھلا ساڑھے موچ پانی آگیا رکھو جیے تھے پہلا روٹی کھا لیے یہ کام عاملین کے ہوتے ہیں یہ چورن ہوتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ جنات سے کام لیتے ہیں تو جنات ان کو شرائط جو ہے وہ آئید کی ہوتی ہیں ان کے اوپر تو پھر وہ شرائط کیونکہ پہلے آئید کرتے ہیں پھر وہ شرائط جنات توڑاتے ہیں پہلے لوگوں کو شرائط لگواتے ہیں پھر توڑاتے ہیں تاکہ یہ دھندہ جو ہے وہ چلتا رہے کیونکہ کہیں پہ بھی آپ جائیں گے آپ انجانے میں شامی کھا لیں گے ایک مثالن کا لکمہ لیں گے شرٹ ٹوڑ جے گی جادو دوبارہ آجے گا تو یوں ہی انسان ساری زندگی شٹل کاغ بن کے مر جاتے ہیں قرآن کے ساتھ جو میں آمال بتا رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی پرہیز نہیں ہے اس کے ساتھ پرہیز صرف ایک ہی ہے اے اللہ میری توبہ گناہ نہیں کرنے نماز کی پابندی کرنے کملی والے پر درود پڑھنے جو آپ نے بتایا ہے اور کوئی پرہیز نہیں ہے اچھا جی برائے مہربانی کر کے رہنمائی کیجئے بھائی رہنمائی کر دیئے ہی سیتھے پھلکا بھی مانگ لیا تو اڈے کو انتوسی نہ کھلاو تو اڈے مرضی ہے میں سپین میں رہتی ہوں چھ مہینے سے ایک گھر میں رہتے ہوئے میرے خاند بات نہیں کرتے خود کھانا بناتے ہیں بہت سے خلط فہمیاں ہیں اور غصہ ہے ان کے دل میں میرے لئے سارا وقت باہر گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر کی طرح مو کرتا ہوں تو میرا سر درد ہوتا ہے آپ کے بتائے ہوئے عمل کر رہی ہوں میرے لئے دعا کیجئے میرے خاند کا دل میرے لئے نرم ہو جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے آپ نے کیونکہ وظائف کیے عاملین سے علاج کروایا آپ نے میرے چینل کے اوپر میرے مو سے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ جس گھر میں تعویزات آگئے جس گھر میں عامل گس گیا بس وہ گھر جہنم بن گیا تو آپ کا گھر جہنم بنا ہوا ہے اب وقت لگے گا جو عمال یا علاج آپ کر رہے ہیں وہ سو فیصد ٹھیک ہے استقامت کے ساتھ لگے رہے ہیں صدقے کے جو دو بیان ابھی تھوڑ دن پہلے پبلک ہوئے ہیں ایک ہے شافیہ لنگر اور دوسرا ہے کہ وظائف کے ساتھ صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے ان دونوں کو توجہ کے ساتھ سنیں بس اس کی کمی ہے وہ کریں اور پانی دم کر کے خضری عمل والا اپنے شہر کو پانی میں ڈال کے کھانے میں ڈال کے جس طریقے سے بھی ہے ان کو پلائیں نہیں پلا سکتے ان کا تصور کر کے دم کرتے رہے انشاءاللہ کلیل عرصے کے اندر اللہ سونا دلوں کو جوڑ دے گا علاج میں کوئی کمی نہیں ہے بس اللہ سے مانگنا ہے جو پہلے آپ نے کتائیاں کی ہوئی ہیں وہ دیوار بانے کے کھڑی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال نمبر ہے جی گیارہ السلام علیکم حضرت صاحب آپ نے مجھے انمول عمل دیا ہوا ہے میں وہ کر رہی ہوں مجھے پوچھنا یہ ہے کہ مالی تنگ دستی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کرز بہت زیادہ ہو گیا ہے کیا تین سو تیرہ مرضہ درودِ عبراہیم کی جگہ درودِ صدقہ پڑھ سکتی ہوں رہنمائی فرما دیں درودِ عبراہیم سے بڑھ کے کوئی درود نہیں ہے لیکن اگر آپ درودِ صدقہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا یقین ہے آپ سو فیصد پڑھ سکتے ہیں نوے دن بغیر حسار کے گیارہ بار سورة تارک کا عمل کر کے بند کر دیا ہے تو پھر رسک کیسے کھل جائے رسک کیسے کھل جائے اب تو ایک وقت لگے گا کہ بغیر حسار کے آپ نے بس ایک بار بس بیان سنا باقی سارے بیان سنے نہیں اور کام شروع کر دیا پانچ دن گزر جانے کے بعد تین اکتوبر دو ہزار تیس کو آپ کا بیان اپلوڈ ہوا سورة تارکہ پورا نظام آپ نے بتایا کہ یہ عمل بند نہیں کرنا معافی مانگ کے دوبارہ گیارہ بار حسار کے ساتھ شروع کر دیا اب نوے دن پورے ہو گئے ہیں اب میں تین بار شام اور تین بار صبح پڑھتی ہوں نہیں یہ تین بار آپ نے شام لکھا ہوا ہے تین بار صبح و شام پڑھنا اول واحد دلدہ ابراہیم کے ساتھ پڑھتی ہوں ایک ٹائم صبح بھول جاتی ہوں تو سارا دن دلدہ ابراہیم کے ابراہیمی کے حصہ اول میں خزری عمل کے ساتھ حسار بھی کرتی مزید رہنمائی فرمان دارت صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا شہر مجھے مل جائے اور لندن کی بیوی کو چھوڑ جائے بابا جتنے آپ نے وظائف کی ہیں ابھی سوال نمبر دس والوں کو بھی میں نے یہی اجازت دی ہے ان کے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے اب حوصلے کے ساتھ چلے پہلے آپ نے وظائف کر کے بیڑا گھر کیا ہوتا اوپر صاحب نے صورت تارک نوے دن پڑھ لی ہے اتنا وہ جلالی عمل ہے اب آپ نے تین بار درودہ ابراہیم اولو آخر تین بار صورت تارک ساری زندگی پڑھنی ہے باقی اب درودہ صدقہ دن رات پڑھیں اور دو جو بیان میں نے کیے ہیں تلاس چینل پہ شافیہ لنگر اور ساتھ وظائف کے ساتھ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے ان کو سنیں تو انشاءاللہ جسے اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ سونا آسانی فرمائے گا کچھ وقت لگے گا حوصلے کے ساتھ چلے باقی علاج آپ کا اب ٹھیک جا رہا ہے سوال نمبر ہے جی بارہ سلام علیکم حضرت صاحب چھ سال ہو گئے میری پشاب والی جگہ پہ پھوڑا بن جاتا ہے بہت جلن ہوتی ہے جس سے پیپ اور خون نکلتا ہے پھر سکون آتا ہے خاص روپہ ایام سے پہلے ڈاکٹر کی دعائی سے کوئی آرام نہیں آتا اس کا کوئی روحانی اور میڈیکل علاج بتا دیں میرے سوال کا جواب سوالوں والی ویڈیو میں تفصیل سے دیجئے گا کئی افراد کو یہ مسئلہ ہے اللہ آپ کو عجر عظیم دے حضرت صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں آپ ایک روشن چراغ ہیں جو گھر گھر میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے لکھنے کو بہت کچھ ہے ایک کہانی ہے اس کڑی والے کے پاس بھی گئی تھی اچھا والا سیریس مال خراب کر دیتے ساڑی تینے پڑ گئے اس کڑی والے کے پاس بھی گئی تھی تیرہ سال ہو گئے ہیں آپ اس کی جتنی بھی دلائی کریں کم ہے وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا انشاءاللہ میں روزانہ آپ کو سنتی ہوں دل کو بہت سکون ملتا ہے کوئی میں ویڈیو مسٹ نہیں کر دی مجھے وظیفوں سے چڑھ تھی میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا جب اس کے پاس گئی تو میرے اوپر جادو تھا اس نے افہ حسب تم اور ازان والا عمل پڑھنے کو کہا میں رو پڑھی کہ میرے سے نہیں پڑھا جائے گا میں بہت بیمار تھی مگر اس نے فیرون کی طرح گردن کو اکڑا کر بولا کہ تم پڑھو گی اور بیل بجا دی میں جس حال میں گئی تھی اسی حال میں واپس آ گئی یعنی بیل بجا دی اگلا مریض بلا لیا اور ان کو نکال دیا میں جس حال میں گئی تو اسی حال میں واپس آ گئی اور پھر جب پڑھنا شروع کیا کیا دیکھتی ہوں کہ تین منزلہ گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوں اور وہ جن مجھے تلاش کر رہا اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا بس پھر ازمائی شروع ہو گئی جب میں دوبارہ اس کے پاس گئی تو اس نے ایک نہ سنی اس نے میں نے روتے ہوئے اس کے لیے بد دعا کی کہ میرا اللہ میرا اللہ تجھے پوچھے گا جب اس کا بیان سنوں تو اتنی بد دعائیں دیتی ہوں جس نے مجھے اتنی عذیت دی آٹھ ماہ سے میں آپ کو سن رہی ہوں خضری عمل کو سینے سے لگا لی ہے ماشاءاللہ درود درشی بھی پڑھ رہی ہوں استغفار بھی کرتی ہوں الحمدللہ دن میں لا تداد جب بھی کوئی کام کیا تو الحمدللہ کہتی ماشاءاللہ ایک عادت سی ہو گئی ہے میں ایک لا علاج مرض کا شکارتی خضری عمل کے صدقے اور آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے مجھے شفاہ عطا کر دی ہے الحمدللہ باقی جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جنگ جیب انشاءاللہ میرے دل کی آواز ہے الحمدللہ میں آپ کی مرید بھی ہو گئی ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کا سایہ صدا ہم پر سلامت رکھے یہ اتنا لمبا آپ کا خط تھا میں نے پڑھ دیا ہے یہ اس کے اندر آپ نے جو ہو گیا اس کو ختم کر دیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب آپ نے جو علاج پکڑا ہوا ہے یہ سو فیصد ٹھیک ہے باقی آپ کا جو پشاہ والا مسئلہ ہے جو آپ کہتی ہیں پھوڑا نکل آتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں کرنا کیا کرنا ہے کوئی علاج نہیں کرنا خضری عمل پڑھنے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر رہینا ہے وہ پانی پیتے جانا ہے اگلی نماز پہ ختم کر دینا ہے پھر اگلی نماز پہ ختم کر دیں ایک بات ہو گئی یہی خضری عمل والے پانی سے آپ نے اکیس دن یعنی آج آپ کے ایام ختم ہوئے ہیں آج آپ نے طہارت اختیار کر لی نہائے ہیں آج سے آپ نے غسل شفاہ خضری عمل والے سے شروع کر دیں اکیس دن آپ نے پاکی کی حالت میں آپ نے نہانا یعنی ایام والے دنوں میں تو نہانا نہیں ہوتا نا تو جو اکیس دن ہے آپ نے وہ غسل کرنا ہے انشاءاللہ پھوڑا کیا نام و نشان اللہ جو ہے وہ مٹا دے گا باقی کوئی وظیفہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور اگر مزید کوئی وظیفہ کرنے کو دل کرتا ہے تے کرایا جیب جپاؤ تے کڑی ہاتھیں جپاؤ تے پاؤن جاؤ ٹھیک ہے پہلے اس نے عمل دی ہے آفا حسیبتم یعنی سورة المومنون کی آخری چار آیات اور ازان والا اب وہ دے گا یا کہارو تو ازان پہلے ہو گئی ہے تو پھر آپ کی نماز جنازہ جلدی ہو جائے گی دو وظیفہوں سے کام ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا بالکل آپ ٹھیک جا رہے ہیں اللہ سونا آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ سوال نمبر ہے جی تیرہ السلام علیکم حضرت صاحب ہم نے نیا گھر خریدا ہے اس میں شفٹ ہونا ہے پہلے جو واقعہ ہوا اس سے ڈر گئی ہوں حضرت صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں مجھے اور میرے گھرملوں کو خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم نے اپنے گھر میں شفٹ ہونا خزری عمل صبح و شام پڑھتی ہوں بسم اللہ یا صلاة و السلام علیہ رسول اللہ یا استغفراللہ یا کھلی تداد میں پڑھ رہی ہوں بلکل ٹھیک اپنے عمال جاری رکھیں کوئی اپنے ڈرنا نہیں ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں کملی والے کا ذکر ہوتا ہے اس گھر سے بلائیں شیعتین چلے جاتے ہیں جب شیعتین جنات کو پتا چل دے گا کہ شافی کے چانے والے آگے ہیں حضور کے غلاموں کے غلام آگے ہیں انشاءاللہ کوئی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اور جاگتے رہنا ہے اپنے عمال کرتے رہنا ہے ایک بیٹا بھی ہے جس کی عمر بارہ سال ہے میرے لئے کوئی آسان سا عمل بتائیں جو میں کر سکوں کیونکہ میں تندرست بھی نہیں ہوں کیا میں خضری عمل دوبارہ کر سکتی ہوں میں نے بے شمار وظائف کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈرنا صاحب ہم ماں بیٹے کے لئے کچھ رہنمائی فرمائیں ہم بہت پریشان ہیں دیکھیں آپ نے وہی حرکت دوبارہ کی ہے جو پہلے آپ کھلوار کر رہتے ہیں وظائف کیے چھوڑے کیے چھوڑے اس لیے میں نے ابھی بیان بھی کیا ہے کہ نوے فیصد جو ہماری ماں بہنے گھروں میں ظلیل ہو رہی ہیں وہ اپنے وظائف کی وجہ سے ہیں جبکہ وہ وظائف کرتے ہیں عزت کے لیے تو وظائف سے کیا آتی ہے زلط تو آپ شدید رجت کا شکار ہیں جو بھی آپ سے ملے گا وہ آپ سے نفرت کرے گا آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا خضری عمل تعدام موت نہیں چھوڑنا آپ بھی کریں اپنے بچے کو بھی کرویں وہ ماشاءاللہ وہ بارہ سال کا ہے تو کریں اور اپنے میاں کا تصور کر کے اس کو پھونک دیا کریں باقی آپ تلاش چینل پہ آرزو چینل پہ جائیں وہاں درود تنجینہ والا بیان ہے وہ تو جو کے ساتھ سنیں جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے ویسی اب پڑھیں انشاءاللہ سات ہفتوں کے اندر کرم ہو جے گا سوال نمبر ہے جی پندرہ السلام علیکم حضرت صاحب اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ٹیم کو اپنے سائے رحمت میں رکھے حضرت صاحب میرا میرا رب آپ سے بہت راضی ہے میرے سوال کا جواب ضرور دیجئے گا پانچ ماہ ہو گئے آپ کا ایک ایک بیان سنتی ہوں اور میرا رب مجھے فیض دے رہا ہے میں بہت پریشان تھی میری امی ڈپریشن کی مریضہ تھی ہم نے میری شادی کے لیے میری امی نے میری شادی کے لیے آیت کریمہ بہت دفع پڑھا تھا جس سے انہیں کچھ نظر آنے لگ گیا یعنی جنات نظر آنے لگ گئے وہ ہر روز انہیں میں ہر روز اب انہیں خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کر دینے لگی الحمدللہ ان کو اتنا افاقہ ہوا کہ ایک ہفتے میں اللہ پاک نے ان کو اوپر کرم کر دی ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ ڈپریشن کی دعائی کھا رہی تھی اب دو ماہ سے الحمدللہ ان کی دعائی بھی چھوٹ گئی ہے حضرت صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم پر کتنا کرم ہوا ہے آپ کا بیان سن کر ہزار بات درود تنجنہ کی زکاة کی نیے سے پڑھا پھر ہر روز ستر بار پڑھنے لگی اپنی شادی کے لیے بارہ ربیہ الول کو ساری رات نوافل پڑھتی رہی پانچ بجے کے قریب میں نے سجدہ کیا اللہ پاک کو منا رہی تھی کہ ایک دم مجھے لگا کسی نے مجھے سہارا دی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی سام ڈراتے تھے کوئی نہ کوئی سام مجھے کٹ لیتا تھا جب سے میں حسار اور درود صدقہ پڑھنا شروع کی ہے اب مجھے سام نظر نہیں آتے ایک دو دن کے بعد کسی وقت نظر آ جاتے ایک کالا بڑا سام ہوتا ہے جس میں کئی بار جس کو میں کئی بار خواب میں مار بھی چکی ہوں پھر بھی وہ مجھے ڈراتا ہے سات بار خضری عمل اور تین سو تیرہ مرتبہ انمول عمل آپ نے بتایا تھا رجعت کے علاج کے لیے اس کے ساتھ سوربکرہ کی آیات بھی پڑھتی ہوں سلات الرحاجت پڑھ کے سو بار درود پاک پڑھتی ہوں پھر ستر بار آیت نمبر 137 بھی پڑھتی ہوں سارا دن چھوٹا درود پاک پڑھتی ہوں تیسوہ سوال یہ ہے کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں انہیں بہت یاد کر کروتی ہوں کیا میں انہیں ہر روز ایک بار سور فاتحہ اور دس بار کل شریف پڑھ کے احسال سواب کر سکتی ہوں یا میں جو پڑھ رہی ہوں سب ٹھیک ہے پلیز رہنمائی فرمائیں آپ کا اللہ پاک نے جو کرم کی الحمدللہ وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو آپ کا علاج ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے آپ نے کوئی وظیفہ کچھ نہیں کرنا اور رات کو الگ سے بھی کوئی پڑھ کے آپ نے احسال سواب نہیں کرنا بلکہ آپ نے تلاش چینل پہ جائیں وہاں شافیہ لنگر کے نام سے جو بیان ہے اسے توجہ کے ساتھ سنیں جس طرح میں نے حدیعہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ اس طرح آپ نے کرنا ہے جو ساتھ سارا دن پڑھا ہوا ہے اسی کو شافیہ روحانی لنگر میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع کروائیں گے آگے مالک جانے اور وہ جانے باقی آپ کے پڑھائی یہ ٹھیک جا رہی ہے جون جون جادو مزید ٹوٹتا جائے گا یہ جو سامپ آپ کو نظر آتا ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ خواب میں دیکھیں گے اور اللہ کی حکم سے آپ ہمیں بتائیں گے باقی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے سوال نمبر ہے جی سولہ السلام علیکم حضرت صاحب میری اولاد نہیں ہیں شادی کو چار سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کو بیماری ہے کچھ مہینوں سے خزری عمل کر رہی ہیں لیکن کبھی پڑھ لیتی ہیں کبھی چھوٹ جاتا ہے ماشاءاللہ یعنی کہ کوئی پروگرام آپ کا نہیں ہے جن دنوں میں ایام کی مزوری ہوتی ان دنوں میں سینے پہ بہت دباؤ پڑتا ہے تخزری عمل جب نہیں پڑھنا تو پھر اور کیا ہونا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں میں نے پانی پہ تشکیص والا عمل کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کیا مجھ پر جادو ہے دردہ ابراہیم تین سو تیرہ بار اور دردہ فتح یہ عمل کر سکتی ہوں رہنمائی فرمائیں کچھ لوگوں کو درودہ استغفار پر لگایا ہے اور وظائف سے منع کی ہے میں نے جن لوگوں کو بھی اپنا بتایا ہے ماشاءاللہ انہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے وہ عمل کر رہی ہیں اللہ کا کرم آپ کی دعا سے سب سے بڑی بات ہے میری امی نے وظیفے چھوڑ دیئے ہیں برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں امی نے وظیفے چھوڑ دیئے ہیں لوگوں کو بھی آپ نے وظائف سہٹا دیا شکار بھی ہے جب آپ اس کو چھوڑو گے تو مسائل کا شکار ہو جو گے دیکھیں ابھی سوال نمبر پندرہ ہے وہ پندرہ سال سے ڈپریشن میں تھے تو اللہ رب العظر نے صرف سات دنوں کے اندر ان کو شفاہ دے دی خضری عمل کی برکت خضری عمل مضبوطی کے ساتھ پکڑیں ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں باقی آپ سارا دن درودے پاک پڑھنے راست سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے جب میں چھوٹی تیرہ سال کی تھی تب سے مجھے کافی بیماریوں نے گیرا ہوا ہے تنگ دستی بہت ہے علاج نہیں ہوا آج یہ حال ہے کہ میری عمر تیس سال ہے لیکن لگتی میں پچاس سال کی ہوں آپ نے مجھے خضری عمل کی اجازت دی میری ہر بیماری کی شفاہ کے لیے دعا کیجئے میری فیملی والے آپ کا بتایا ہوا درودے پاک سات نصاب والا عمل کر رہے ہیں تین نصاب مکمل ہو گئے ہیں اب میرے رشتے کے لیے کی ہے تاکہ ہمیشہ پڑھ سکوں روزانہ پانچ ہزار پڑھ لیتی ہوں ایک شریف بندہ جو مجھے بہت پسند ہے نماز روزے کا بھی پابند ہے اس کا رشتہ میرے گھر اس کی طرف سے آ جائے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سونا آپ کے لیے آسانی فرمایے گا انشاءاللہ کیا میں اس عمل کے ساتھ سورة توبہ کی آخری دو آیات والا عمل کر سکتی ہوں یا نہیں ہرگز نہیں کر سکتے والد صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں اور دعا کروانے کے بھی خلاف ہیں ماشاءاللہ فجر نماز پڑھتے ہیں ناشتہ کرتے ہوئے ہی لڑنا شروع کرتے ہیں امی اور بچوں کو ڈانتے رہتے ہیں امی بہت سبر والی ہیں جو بتیس سالوں سے یہ سبرداشت کر رہی ہیں آپ امی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا گھر میں دروشیو کی محفل رکھنے میں اکتالیس ہزار بار پڑھ سکتے ہیں کیا اس کا نام دعوت رسول محفل رکھ سکتے ہیں دعوت رسول محفل نہیں رکھیں اس کا نام رکھیں محفل درود پاک محفل درود پاک آپ اس کا نام رکھیں درود کی محفل رکھیں اور اس کے اندر تعداد کا تعین بھی نہیں کرنا بھئی اکتالیس بار پڑھنے جتنا پڑھا جائے بس آسانی کے ساتھ لوگ پڑھنے لیکن کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنے انشاءاللہ جس گھر میں محفل درود ہوتی ہے اللہ سونا اس گھر میں آسانیاں فرماتا ہے کوئی وظیفہ آپ نے نہیں کرنا جو آپ نے سوا کروڑ کی نیے سے اس میں آزم شروع کی ہے وہ کرتے رہیں گے ہر نماز کے بعد خضری عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا اور جس جہاں آپ رشتہ چاہتی ہیں اللہ سے دعا کریں ہمارے سب کی بھی دعا ہے اللہ آپ کے لئے بھی آسانیاں کریں آپ کی والدہ کے لئے بھی آسانیاں کریں اور اللہ آپ کے والد صاحب کو بھی جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے سوال نمبر ہے جی اٹھارہ السلام علیکم حضرت جی میں آپ کے درس بقائدگی سے سنتی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ وظائف کیے اب میں آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں اٹھارہ جنوی دو ہزار چوبیس کو اپنا مسئلہ بتایا تھا آپ نے مجھے خضری عمل کی اجازت دے دیں میرے لئے دعا کریں میرا نام سبا گل ہے سبا گل صاحبہ آپ کو بیعت بھی کر لیا آپ کملی چینل پہ جائیں وہاں بیعت کی ویڈیو ہے وہ آپ سنیں جو کالیمات میں بول رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیں آپ انشاءاللہ سلسلالیہ قادری شافیہ میں شامل ہو جائیں گی خضری عمل آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور باقی سارا دین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جون سا درود پاک آپ کو آسانی ہے وہ آپ پڑھیں اور آپ سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرنی آج کے بعد کوئی وظیفہ آپ نے نہیں کرنا سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ چلتے رہیں اللہ آپ کے لئے آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ سوال نمبر ہے جی انیس السلام علیکم حضرت جی اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو فیملی کی عمر میں برکت عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ میں جن کو پسند کرتی ہوں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں اپنی فیملی میں نکاح کے لئے راضی ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں روزانہ ایک تسبیح یاہیو یا قیوم بھی پڑھتی ہوں دروشیف کے ساتھ ایک تسبیح لا الہ اللہ انتہ سبحانکا انی کنتو میرا ظالمین تو اس کا کیا فائدہ ہوا اس کا پھر کیا فائدہ ہوا ایک طرف جو ہے وہ آپ جمالی ذکر کر رہے ہیں اور ایک طرف جلالی ذکر کر رہے ہیں تو رجت تو ہو نہیں ہونی ہے وجہ دشتہ ہونا بھی یہ تو نہیں ہوگا درودِ ابراہیم کے ساتھ پھر ایک تسبیح یا قنابدو یا قناستائی کیا بات ہے اکیس بار نادے علی پڑھتی ہوں دو تسبیح یا علی کی پڑھتی ہوں یا علیوں کی پڑھتی ہوں ایک تسبیح یا بدودو کی پڑھتی ہوں پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھتی ہوں ایک تسبیح بسم اللہ اللہ مسلی اللہ محمد بھی پڑھتی ہوں سوتے وقت دو نفل حاج کے بھی پڑھتی ہوں دو رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد تین تین بار سورت خلاص بھی پڑھتی ہوں نفل کے بعد چودہ بار دروشی پڑھنے کے بعد سورہ یاسن کی آیت نمبر تالیس بھی پڑھتی ہوں سورہ یاسن بھی پڑھتی ہوں تلاوت کی نیئے سے قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں عشاء کے بعد سورت ملک سورہ مزمل بھی پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد ستائیس مرتبہ اللہ مخفر لی والی آیت بھی پڑھتی ہوں ان کا اعلان ہے کہ ایک رات کا عمل یا کہارو وہ آپ بیٹھ کے گھر کی چھت کے اوپر کریں جلدی معاشرے کی بھی گھر والوں کی بھی ہماری بھی آپ سے جان چھٹ جے گی تو انشاءاللہ عجر و ثواب تو اللہ کا نام آپ کو ہوگا لیکن معاشرہ جو آپ تباہ کر رہی ہیں اپنا گھر تباہ کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہیں آپ کے ظلم سے جو ہے وہ سارا خاندان بچ جے گا اتنے بیانہ سننے کے بعد بھی آپ وہی کچھ کرنا ہے تو بی بھی پھر آپ کی مرضی ہے آپ توجہ کے ساتھ پہلے تلاش چینل کے بیانہ سنیں اپنی تشخیص کریں آپ کس رستے پہ چل رہی ہیں تو پھر دوبارہ آپ سوال کیجئے گا انشاءاللہ پھر میں آپ کو جواب دوں گا بلکہ مجھے جواب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دینے کیا سوال نمبر ہے جی بیس اور آخری السلام علیکم محترم ڈاٹر حامش شافی صاحب میرا نام زشان خلیل ہے اور والدہ کا نام جمیلہ ہے میری رہنمائی فرمائیں کہ کون سا درود پاک پڑھوں جو میں ہمیشہ پڑھ سکوں کبھی تبدیل نہ کروں آپ کے سوال کا انتظار ہے میری اصلاف فرمائیں آپ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد آپ بھی پڑھیں آپ کی والدہ بھی پڑھیں سارے گھر والے پڑھیں یہ درود پاک درود رحمت کہلواتا ہے اور یہ درود پاک درود فتح کہلواتا ہے دن رات پڑھیں وضو بغیر وضو پاکی نہ پاکی کوئی قید نہیں ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے ایک عرصہ پڑھتا رہتا ہے یہ درود پاک پڑھنے والے کو رنگ دیتا ہے تمام مسائل کے اوپر اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے تو یہ اس کو آپ پڑھیں اللہ سونا جو ہے وہ قبول منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں دکھی ہیں جنہوں نے یہ لکھا اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے جو روحانی اور بدنی طور پر بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کام لا عجلہ عطا فرمائے اللہ ہماری اس کوشش کو و محنت کو قبول منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین